والیکم سلام شیخ کیسے آپ اللہ کا سوپر الحمدلہ شیخ ایک دو چیزیں آپ سے پوچھنی تھی شیخ اکثر ہمارے نوجوان تبقے میں دیکھا جاتا ہے کہ شیخ ربی کی بڑی بحرومتی کرتے ہیں اور مدخلی کہہ کے لوگوں کو چڑھاتے ہیں تو بس میرا سوال یہ ہے کہ علماء کے نزدیک شیخ ربی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے وہ کون لوگ ہیں کون سے نوجوان ہیں اصل الہدیس ہیں یا بیداتی حنفی جو جل بھن کر کے جس پڑ رہے ہوں گے وہ ہیں بتائیے شیخ بدخسمت ہی یہ ہے کہ یہ شایف ہے ہی ہے نہیں اپنے آپ کو صلافی کہتے ہیں الہدیس کہتے ہیں اپنے آپ کو یعنی وہ اپنے اردو کے اندیا وغیرہ کے ہیں یا ادھر عرب ممالک کے ہیں نہیں انڈیا کے ہیں انڈیا پاکستان کے ہیں تو کچھ لوگ بہرحال کچھ بن جاتے ہیں آپ پہلے سے جانتے ہیں ان کو جی جی ہمیں جانتا ہوں ان کو یعنی اہلہ حدیث ہیں پرانے پرانے اہلہ حدیث تو نہیں ہے شیخ یہ بعد میں اہلہ حدیث ہوئے ہیں مگر اب ان کا مسئلہ ایسا ہو گیا ہے کہ شیخ ربی کو کچھ بھی بولتے ہیں مدخلی کہ کے چڑھاتے ہیں لوگوں کو بکٹارہ مجبور ہے عقل سے پڑے لکھے تو آئے نہیں کتنے دن کا نہ ہوئے تو ان کو عقل سے مجبور سمجھئے کہ یہ کیوں مدخلی کا مانا کیا سمجھا آپ نے بکٹارہ مقلد ہے کہ یہ آپ تقلید نہ کرو آپ صرفی اپنے کو کہتے ہو کس بنا پر مدخلی نام رکھتے ہو بس ایک لفظ پوچھو کس بنا پر مدخلی نام رکھتے ہو بس ان سے آپ پوچھے ہیں اسے بڑے آرام سے رائے جھگڑے کی باتیں اگر رائے جھگڑے کرنے چاہے تو آپ ان کو دور پھوک کر کے پھینک دیجئے شیخ ربی بہت بڑے عالم ہیں اچھے ہیں رائے گئی بات بہت سے لوگوں کو نہیں پسند ہیں کیونکہ وہ لوگ جو آتسنامی کے ہیں وہ لوگ اخوانی ذہن کے ہوتے ہیں تو اب شیخ ربی نے سب کا بنیاد توڑی ہے اس وقت سے صحیف خطب وغیرہ کے بارے میں لکھا ہے سب تو یہ لوگ اصل آل ایدیس نہیں ہیں خالی اپنے کو بنے ہیں یا تو اپنے آل ایدیس ظاہر کر کے اور اپنا مسئلہ کھلانا چاہتے ہیں علماء سے دور کر کے لوگوں کو بہت سے ایسے ہیں